سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دپی لائک السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبہ سر عبدالستار خانیس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے نائنٹھ میٹس، نائنٹھ فرس ٹرم، الجابرہ، سال پیپر، کوشن آنسر فرس سیمیسٹر کا اگزام کا پرچہ ہے جماعت نہم، مضمون الجابرہ وقت دو گھنٹے، نمرات چالیس سوال نمبر ایک مندر جزیل میں سے کوئی پانچ زمنی سوالات حل کیجئے پہلا ہے سیٹ لکھنے کے دو طریقے کون سے ہیں لکھئے دوسرا سوال ہے جزر میں اٹھا کا ناتق کار جزو ضربی لکھئے پہلے کا جواب ہے سیٹ لکھنے کے دو طریقے ہیں پہلا ہے فہرستی طریقہ دوسرا عبارتی طریقہ دوسرا سوال ہے جزر میں اٹھا کا ناتق کار جزو ضربی لکھئے اس کا حل ہے جزر میں اٹھرہ مساوی ہے جزر میں نو ضرب دو مساوی ہے تین جزر میں دو تین جزر میں دو ضرب جزر میں دو مساوی ہے تین ضرب دو مساوی ہے چھے ایک ناتخ عدد ہے انیس کا جواب جزر میں دو یہ جزر میں اٹھارہ کا ناتخ کار جزو ضربی ہے تیسرا سوال ہے درجہ زیل معلومات کی بنا پر ایکس متغیر کا استعمال کر کے ہر ایک کسی رکنی لکھئے پہلا ہے سات درجہ والی یک رکنی ایکس کی ساتوی دوسرا ہے پیتیس درجہ والی دو رکنی یہ ایکس کی پیتیس مائنس ایکس کی ساتوی چوتھا سوال ہے تین سال چار مہینے پانچ سال آٹھ مہینے اب اسے ہم نے نزبت میں لکھنا ہے تو اسے کس طریقے سے کریں گے جیسے کہ تین سال چار مہینے یعنی تین ضرب بارہ جمع چار یعنی چالیس مہینے ویسے ہی پانچ سال آٹھ مہینے یعنی پانچ ضرب بارہ جمع آٹھ یعنی آڑ سٹھ مہینے اب تین سال چار مہینے کی نزبت پانچ سال آٹھ مہینے سے کریں گے تو چالیس مہینے کی نزبت آڑھ سٹھ مہینے سے ہوتی ہے جو چالیس بٹے آڑھ سٹھ مہینے چار ضرب دس بٹے چار ضرب سترہ یعنی دس بٹے سترہ اس کا جواب رہے گا دس کی نزبت سترہ پانچ سوال ہے تین آشاری آٹھ کلو گرام انیس سو گرام اس کی نزبت نکالنا ہے تین آشاری آٹھ کلو گرام مساوی ہے تین 3.8 انٹو ون تھاؤزن یعنی آڑ تیس سو گرام تب دیکھیں گے تین آشاری آٹھ کلو گرام کی نزبت انیس سو گرام سے تو اٹیس سو گرام اور انیس سو گرام کی نزبت نکالیں گے تو اٹیس سو بٹے انیس سو مساوی ہے انیس سو ضرب دو بٹے انیس سو ضرب ایک یعنی دو بٹے ایک یعنی یہاں پر دو کی نزبت ایک اس کا جواب ہوگا سوال نمبر دو مندر جزیل میں سے کوئی چار ضمن سوالات حل کیجئے پہلا ہے ایک سے بیس تک یعنی تک طبعی عداد کی سیٹ کو آفاقی سیٹ کے طور پر لے کر سیٹ ایکس اور سیٹ وائے کو وین خاکے سے ظاہر کیجئے یہ یہاں پر پہلا سوال دیا گیا ہے دوسرا ہے ناتی خدد چار بٹے تین کو کسر آشاریہ کی صورت میں لکھئے پہلے کا جواب ہے یوزیکل ٹو وان ٹو تھری ٹو ایٹین نائنٹین ٹوئنٹی دوسرا ہے ایکس اب دیکھیں دو الگ الگ سیٹ ہے وین خاکے میں ایک ایکس یعنی دائرے میں اور دوسرا یو یعنی مستتیل کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے ایکس کی خیمت آئے گی ایٹ نائن ٹین الیون ٹوئلز تھرٹین فورٹین اگلا سوال ہے یہ چار بٹے پانچ کی اگر ہم اسے نزبت نکالیں گے تو اس کا جواب آئے گا چار کو پانچ سے ہم تقسیم کریں گے تو چار آشاریا سفر آشاریا لگائیں گے تو یہاں چار کی نیچے سفر لگے گا آشاریا آٹھ پانچ اٹھے چالیس تو اس کا جواب رہے گا چار بٹے پانچ کا آشاریا آٹھ ایکس کی چوتھی جمعہ سولہ اس کثیر رکنی کو ذریبی صورت میں لکھئے چوتھا پہلے عدد کی دوسرے عدد سے نزبت کی مختصر ترین صورت میں لکھئے تیسرے کا جواب ہے ایکس کی چوتھی جمعہ سولہ مساوی ایکس کی چوتھی جمعہ زیرو ایکس کی تیسری جمعہ زیرو ایکس کی دوسری جمعہ زیرو ایکس جمعہ سولہ خوت نمائی صورت میں اس کی ذریبی صورت رہے گی ایک سفر 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 سولہ زہل میں دیئے ہوئے عدد کی جوڑی میں سے پہلے عدد کی دوسرے عدد سے نزبت کو مختصر ترین صورت میں لکھئے بہتر ساٹھ بہتر کی ساٹھ سے نزبت بہتر بٹے ساٹھ مساوی بارہ ضرب چھ بٹے بارہ ضرب پانچ یعنی اس کی کل خیمت آئے گی چھ بٹے پانچ یعنی چھ کی نزبت پانچ اس کا جواب ہے پانچ پاس سوال ہے درجہ زیل زریبی صورت والی کسید رکنیوں کو متغیر ایکس کا استعمال کر کے خوت نمائی صورت میں لکھئے پہلے کا جواب ہے زریبوں کی کلتیداد ہے پانچ کسید رکنی کا درجہ چار مساہ پانچ منفی ایک مساوی ہے چار کسید رکنی کی خوت نمائی صورت تین ایکس کی چوتھی منفی دو ایکس کی تیسری جمع سانت ایکس جمع اٹھارہ چھٹا سوال ہے مختصر کیجئے پانچ جزر میں تین جمع آٹھ جزر میں تین اس کا حل ہے پانچ جزر میں تین جمع آٹھ جزر میں تین مساوی ہے پانچ جمع آٹھ جزر میں تین مساوی ہے تیرہ جزر میں تین اس کا جواب ہوگا تیرہ جزر میں تین سوال نمبر تین مندر جزیل سوالات میں سے کوئی تین ذمہ سوالات حل کیجئے پہلا ہے اے کا سیٹ ایک دو تین سات ہوتو سیٹ اے کے کوئی بھی تین زمنی سیٹ لکھئے دوسرا ہے نو جزر میں پانچ منفی چار جزر میں پانچ جمع جزر میں ایک سو پچیس کو مختصر کیجئے تیسرا پہلی کسیر رکنی کو دوسری کسیر رکنی سے تقسیم کیجئے اور جواب کو باقی جمع خارج خسمت ضرب مخصوم مساویہ مخصوم کی صورت میں لکھئے چوتھا سوال ہے اگر اے جمع بی جمع سی ضرب اے منفی بی جمع سی مساویہ اے کی دوسری جمع بی کی دوسری جمع سی کی دوسری تو دکھائیے کہ اے بی سی مسلسل تناسب میں ہیں پہلے کا جواب ہے سیٹ اے کے زمنی سیٹ مندر جزیل ہیں پہلا ہے ایک تین دو سات اگلا سوال ہے نو جزر میں پانچ منفی چار جزر میں پانچ جمع جزر میں ایک سو پچیس اب اس کا حل کریں گے نو جزر میں پانچ منفی چار جزر میں پانچ جمع جزر میں پچیس ضرب پانچ اس کا صحیح جواب نکلے گا نو جزر میں پانچ منفی چار جزر میں پانچ جمع جزر میں پانچ جمع پانچ جب اس کو یک جا کریں گے تو نو منفی چار جمع پانچ یعنی چودہ منفی چار جزر میں پانچ مساوی ہے دس جزر میں پانچ تو اس کا جواب ہوگا دس جزر میں پانچ اگلا سوال ہے پہلی قصی رکنی کو دوسری قصی رکنی سے تقسیم کیجئے اور جواب باقی جمع خارج قسمت ضرب مقصوم مساوی مقصوم کی صورت میں لکھئے ایکس کی تیسری منفی چو سٹھ ایکس منفی چار ایکس کی تیسری منفی چو سٹھ مساوی ایکس کی تیسری جمع زیرو ایکس کی دوسری جمع زیرو ایکس منفی چو سٹھ اب قصی رکنی کی خوت نمائی صورت کو ہم نگر دیکھیں گے تو اس کا جواب رہے گا ایکس منفی چار ایکس کی دوسری جمع چار ایکس جمع سولہ ایکس کی تیسری جمع زیرو ایکس منفی چو سٹھ منفی ایکس کی تیسری منفی جمع چار ایکس کی دوسری اب اس کا جواب آئے گا چار ایکس کی دوسری جمع زیرو ایکس منفی چو سٹھ اس کے بعد میں دوبارہ ہم اگر سے حل کریں گے تو منفی چار ایکس کی دوسری جمع چو سولہ ایکس تو سولہ ایکس منفی چو سٹھ مساوی ہے منفی سولہ ایکس منفی چو سٹھ دوبارہ اسے ضرب کرنے پر اس کا حاصل آئے گا صفر تو اس کا جواب رہے گا ایکس کی تیسری منفی چو سٹھ مساوی ہے ایکس منفی چار ایکس کی دوسری جمع چار ایکس جمع سولہ جمع صفر اگر اے بی سی ضرب اے منفی بی جمع سی مساوی ہے اے کی دوسری جمع بی کی دوسری جمع سی کی دوسری تو دکھائیے اے بی سی مسلسل تناسب میں اس کا ثبوت ہے اے جمع بی جمع سی ضرب اے منفی بی جمع سی مساوی ہے اے کی دوسری جمع بی کی دوسری جمع سی کی دوسری اگر اسے ہم دوبارہ الگ کریں گے تو A جمع C جمع B A جمع C منفی B مساوی A کی دوسری جمع B کی دوسری جمع C کی دوسری اس لیے A جمع C خوص کی دوسری منفی B کی دوسری مساوی A کی دوسری جمع B کی دوسری جمع C کی دوسری A جمع B اور A منفی B یہ A کی دوسری منفی B کی دوسری کا حاصل ہوتا ہے اب دیکھیں گے ایسے اگر اے کی دوسری جمع دو اے سی جمع سی کی دوسری منفی بی کی دوسری مساوی اے کی دوسری جمع بی کی دوسری جمع سی کی دوسری دو اے سی کی جو خیمت ہے دو اے سی مساوی ہے بی کی دوسری جمع بی کی دوسری اس لیے دو اے سی مساوی ہے دو بی کی دوسری اس لیے بی کی دوسری مساوی ہے اے سی اس لیے اے بی سی مسلسل تناسب میں ہے سوال نمبر چار بندہ جزیل سوالات میں سے کوئی دو زمنی سوالات حل کیجئے پہلا ہے ایک مستطیل کی لمبائی اور چڑھائی کی نسبت تین ایک ہے مستطیل کا ہاتھا چھتیس سم ہے تو مستطیل کی لمبائی اور چڑھائی معلوم کیجئے اس کا حل ہے مستطیل کی لمبائی اور چڑھائی کی نسبت تین ایک ہے فرض کیا ہے کہ مشترک صوف ایکس ہے اس لئے مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی بھی ترتیب تین ایک سم اور ایک سم ہے دو اب مستطیل کا حاطہ ہے ٹو انٹو لمبائی جمع چوڑائی ایل پلس بی مستطیل کا حاطہ چھتیس سم دیا گیا ہے چھتیس مسابی دو تین ایک سم جمع ایکس چھتیس مسابی دو ٹو انٹو فور ایکس 36 اپون 8 is equal to 2 into 4 ایکس اپون 8 ٹرفین کو آنٹ سے تقسیم کرنے پر حاصل ہوگا 9 اپون 2 9 بٹے دو مسابی عیکس 3 ایکس 3 ایکس is equal to 3 into 9 اپون 2 that is equal to 27 اپون 2 that is equal to 13.5 سم یعنی عیکس کی خیمت رہے گی 9 بٹے دو یعنی 4 اشار یا پانچ سم اب مستطیل کی لمبائی تیرہ آشاریہ پانچ سم اور چوڑائی چار آشاریہ پانچ سم ہے دوسرا ہے مختصر کیجئے چار بٹے سات جذر میں ایک سو سہتالے جمع تین بٹے آٹھ جذر میں ایک سو بیان نو منفی ایک بٹے پانچ جذر میں پچتر اب اس کا حل ہے چار بٹے سات جذر میں ایک سو سہتالے جمع تین بٹے آٹھ جذر میں ایک سو بیان نو منفی ایک بٹے پانچ جذر میں پچتر اب اس کا حل ہے چار بٹے سات جراب 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 ج منفی ایک جزر میں تین تو اس کا جواب رہے گا چھے جزر میں تین تیسرا ہے اگر کسیر رکنی ایم کی تیسری جمع دو ایم جمع ای کی قیمت ایم مسابیہ دو کے لیے بارہ ہے تب ای کی قیمت معلوم کیجئے اس کا حل ہے پی آف ایم ایس اگل ٹو ایم کیو پلس ٹو ایم پلس ای پی آف ٹو ایس اگل ٹو کیو پلس ٹو انٹو ٹو پلس ای ٹو ایس اگل ٹو ایٹ پلس فور پلس ای دیا ہوا ہے پی آف ٹو ایس اگل ٹو ٹو ایٹ پلس فور پلس ایس اگل ٹو ٹو ای کی قیمت بارہ منفی آٹ منفی چار یعنی ای کی قیمت ہو جائے گی صفر یعنی جواب ای کی قیمت صفر ہے سوال نمبر پانچ مندر جزیل سوالات میں سے کوئی دو زمنی سوالات حل کیجئے پہلا ہے وین خاکی کی مدد سے درجزیل تمام سیٹ حل لکھئے یعنی اس کے سوالات ہیں a, b, u, b ڈیش اس کے سوالات حل کرنا ہے پہلے کا جواب ہے a کا سیٹ رہے گا x, y, z, m, n b کا سیٹ رہے گا p, q, r, m, n a اور b کا مشہولی سیٹ رہے گا x, y, z, p, q, r, m, n u کا سیٹ رہے گا x, y, z, m, n p, q, r, s, t a ڈیش کا سیٹ رہے گا p, q, r, s, t b ڈیش کا سیٹ رہے گا x, y, z, s, t اور a, b کا مشہولی سیٹ a, b ڈیش کا مشہولی سیٹ رہے گا s, t دوسرا سوال ہے اگر x منفی دو کسیر رکنی x کی تیسری منفی mx کی دوسری جمعہ 10x منفی 20 کا جزو ضربی ہو تب m کی قیمت معلوم کیجئے اس کا حل ہے مسئلہ جزو ضربی کی بنا پر اگر x منفی دو دی گئی کسیر رکنی کا جزو ضربی ہو تب p of 2 is equal to 0 p of x is equal to x cube minus mx square plus 10x minus 20 is p of 2 is equal to 2 cube minus m2 square plus 10 into 2 minus 20 so اس کا جواب رہے گا 0 is equal to 8 minus 4 m plus 20 minus 20 so o is equal to 8 minus 4 m 0 is equal to 8 minus 4 m hence یعنی اسی لیے 4 m is equal to 8 m کی خیمت رہے گی m is equal to 8 upon 4 and m is equal to 2 یعنی جواب میں m کی خیمت 2 ہے تیسرا سوال ہے اگر 3 a plus 7 b upon 3 a minus 7 b is equal to 4 upon 3 ہو تب 3 a square minus 7 b square upon 3 خیمت معلوم کیجئے اس کا حل ہے دیا ہوا ہے 3 a جمع 7 b 3 منفی 7 b مساوی ہے 4 بٹے 3 اس لیے 3 جمع بٹے 3 جمع 3 منفی 7 بٹے منفی 3 منفی 3 منفی 7 بٹے مساوی 4 جمع 3 بٹے 4 منفی 3 ابھی عمل ترکیب و تفصیل سے کریں گے تو اس کا جواب آئے گا 6 a upon 14 b is equal to 7 upon 1 ترکیب 1 1 1 1 14 6 اس لیے a upon b is equal to 49 upon 3 1 1 1 2 3 4 3 3 عمل ترکیب و تفصیل سے 3 a 2 7 b 2 3 a 2 3 b 2 3 3 4 3 4 3 3 a 2 3 3 2 3 3 4 3 3 a 2 3 a 2 3 a 3 a 3 a a a a 2 1 73 3 a 2 3 3 a 2 a a 2 2 بیر کی قیمت 170 کی نسبت 173 میں ہے امید آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ